بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیت الاناشین پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر ایٹی سیون ہر درست سامین و سلاسین اٹھتیسو سبق ہے تدریبات کہتے ہیں مشکوں کو الوہد تسالی سے آشر تیرون یونٹ ہے اجیب ان الاسلت الاتیا چلے میں کوشش کرتا ہوں پہتے کرنے کی نیچے دیئے گے سوالوں کا جواب دیں آپ صحیح آ رہی ہے یا سر ٹھیک ہے تو ان سوالوں کا ہم نے جواب دینے تو جنرل صاحب آپ یہ پہلے سوال پڑھیں اور زویر صاحب آپ کو جواب دیں گی پڑھے سوال جنرل صاحب آواز آ رہی ہے زویر آپ کو آواز آ رہی ہے جی سوال پڑھیں پھر من معاہو قلم جمیل جی کس کے ساتھ خوبصورت قلم ہے کس کے پاس خوبصورت قلم ہے جی زویر جواب دیں اچھا آپ نہیں پڑھے تو جنت کو لگتا ہے آواز نہیں آ رہی چلے رتابہ صاحب آپ جواب دیں اس کا کل آپ نے لی تھی کلاس کوئی بھی نام لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی زویر اگلا سوال پڑھے ٹھیک ہے جی رتابہ یشری تاریخ القلب منل ٹھیک دکان کو کیا کہتے ہیں یہ کینٹین سے ہم نے پڑھا تھا منل مکسف مکسف یشتری تاریخ القلب منل مکسف کیا مطلب اس کا تاریخ نے کینٹین سے کلم کریدا جی زویر اگلا سوال پڑھے بکمل قلم قلم کتنے کا ہے کلم آہدہ اشرب آہدہ اشرب ٹھیک ہے آہدہ اشرب ٹھیک ہے آہدہ اچھا جنس صاحب آپ کو آزاری ہے ان کا شاید کوئی نیٹ کا مسئلہ چلیں رتابہ صاحب آپ آکے سوال پڑھیں زویر آپ کو جواب دیں گی آہدہ اچھترل ورق یہ آپ نے ورق کتنے کا خریدہ مین آئینہ کہاں سے جی ٹھیک جی جو ہے اچھترل ورق میر مکسف ٹھیک ہے مطلب مطلب میں نے پیج خریدا یا سفہ خریدتا ٹھیک ہے جی رتابہ مطلب خریدتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھتری قرط القدمی عہدہ عشرا پریشی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہازہ تشتری من المقصف سے خریدہ مہازہ تشتری آپ کیا خرید دیں گے کنٹین سے یا آپ کیا خرید رہے ہیں کنٹین سے اشتری من المقصف اشتری القلم من المقصف ٹھیک ہے صحیح ہے اشتری القلم من المقصف کیا مطلب ہے میں خرید رہا ہوں کلم کنٹین سے میں کنٹین سے کلم خرید رہا ہوں آگے ہیں اس تبدیل کمافل میں ساتھ جیسے کہ مسامی ہے جیسے ہمیں سپیٹیوٹ کرنے جنہ سے اب آپ آن لائن ہوئی ہیں لگتا ہے ان کو کنٹ کا مسئلہ ہے چلیں اشتری القلم من المقصف میں کنٹین سے کلم خرید رہا ہوں اشتری الورک من المقصف ٹھیک ہے اب آپ کے آواز آ رہی ہے سہی جیسے جنت آواز آ رہی ہے آپ کی میری آواز آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے جیسے ہمیں سپیٹیوٹ کرنے اشتری الورک من المقصف میں کنٹین سے کام خرید رہا ہوں تو پھر آگے آپ نے اسی جملے کے اندر یہ مکتبہ ڈال دینے جیسے ہمیں سپر ڈالنے مکتبہ لائبریری کو کہتے ہیں مکتبہ کا مطلب ہے لائبریری تو جملہ صحیح کریں اشتری قلمہ من المقصف اچھا صحیح کریں سے اشتری خطابہ من المقصف پچھلے جملے میں ورک ہے نا تو ہم اس کے اندر بھی ورک لکھیں گے اشتری الورک من المقصف کیا مطلب ہے میں نے پیج خریدہ لائبریری سے میں خرید رہا ہوں کاغذ لائبریری سے یا میں خرید دوں گا کاغذ لائبریری سے آگے اکیبہ اس کو بس جملے کے اندر ڈالیں اشتری اشتری اکیبہ 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 ملن مکتبہ بیگ اشتری اکیبہ ملن مکتبہ کیا مطلب ہے میں بیگ خرید رہا ہوں لائبریری سے جی جنت اگلا آپ نے جملہ جنت اگلا جملہ آپ نے شاید ان کو بات نہیں آرہی رتابہ آپ نے اگلا جملہ یہ مقصف والا تیسرا اشتری اشتری قلمہ ملن مکتبہ اشتری الہکیبہ ملن مکتبہ کیا مطلب ہے میں نے بیگ وہ کینٹین سے خرید چھیک ہے آگے اشتری اشتری پور رہا تھا ملن مکتبہ ٹھیک ہے صحیح میں نے فوٹبال کینٹین سے خرید اشتری کلمہ ملن مکتبہ میں نے کلمہ کینٹین سے خرید یہ ماضی نہیں ہے میں خرید رہا ہوں بزارے ہے یہ ٹھیک ہے میں کینٹین سے بال خرید رہا ہوں میں کینٹین سے کلم خرید رہا ہوں ٹھیک ہے آگے چلتے اگلے صفحہ پہ آئید دوراؤ یہ گنتی لکھی ہوئی ہے زوہ سبا پڑھیں والیکم السلام ٹھیک ہے سکسٹین آمیتہ آشرا ایتین ٹھیک آچھا فائزہ آپ نے یہ پیج کھول لیا ٹھیک ہے پیج نمبر ہے ایٹی ایٹ اچھا جی روت اب آگے جی زوہ آگے گنتی پڑھیں آپ سر کھول لیا ٹھیک ہے زوہ آگے آپ گنتی پڑھیں اکرال داد الاتیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سبا اشرا سیونتین اربا اور سسس ستہ عشرا سسٹین سمانیتہ عشرا ایٹین سلسس عشرا تھارٹین خمس ٹھیک ہے جی فائزہ آپ یہ گنتی پڑھیں آپ بلکل ہی بلکل ہی ہی پڑھے نائن تیس آتا اور یہ سب آتا اشرا ٹھیک اربا فور آئے ستہ ستہ تا ستہ تا اشرا یہ تھرٹین ہے یہ سلاسہ اشارہ یہ پائپ ہے یہ خوبصہ جی رتابہ آپ یہ گنتی آپ پڑھیں ٹرائی کریں ٹرائی کریں کوئی مسئلہ نہیں سمانیاں پہلے نہیں تسہ نائن تسہ تسہ اس کے بعد سبہ اشارہ ٹھیک ہے سیونٹین یہ فور ہے یہ اربہ ہو جائے گا ٹھیک یہ آگے ستہ اشارہ اور یہ سمانیاں اشارہ تھرٹین ہے کیا بولتے ہیں سلاسہ اشارہ سلاسہ اشارہ ٹھیک اور خمسہ ٹھیک ہے آگیا ہے اکرہ پڑھو ان لفظوں کو بس ہم نے پڑھنے تو یہ پڑھیں زویا صاحبہ میں پڑھوں جی پڑھیں قلم مقصف قروش قلم مقصف کینٹین قروش سکہ اور حقیبہ بیگ عراق کا مطلب سے عراق ملک کا نام ہے ٹھیک ہے قروش کرنسی ایک ملکی آگے ہم چلتے ہیں ان سکھ کاپی کریں ان لفظوں کو دیکھ کر ہم کاپی پہ لکھنا تگہ ریٹنگ پرٹیس ہو اس سے آگے ہے درست تحصیح سلاسون تالیسوہ سبق ہے یہ تو ایک سیکنڈ میں اس کو آگے دیکھ لوں ٹھیک ہے یہ فائزہ صاحبہ یہ مصالیں پڑھیں آپ ویسے مقالمہ شروع کریں عجیل کا مطلب ہے جاری کریں مقالمہ شروع کریں جاری کریں جیسا کہ مصال میں ہے تو کونسے خریدا Design لکھیں سوال کا مطلب بھی غلط آپ نے دیکھا سنے میں یہ کلم کہاں سے خریدوں جو شروع میں علیف ہے نا وہ ہم اپنے لئے لگاتے ہیں میں یہ کلم کہاں سے خریدوں اشتری ہے تو انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے میں یہ کلم کہاں سے خریدوں تشتری کلمہ یعنی کلم خریدو کینٹین سے یعنی اس کلم کو کینٹین سے خریدو کلم کتنے کا ہے کلم دس کروش کا ہے تو اب آپ نے اسے کرنے فائزہ آپ سوال پوچھیں گی اور رتابہ آپ کو جواب دیں گی تو پوچھیں میں یہ کتاب کہاں سے خریدوں جی رتابہ جواب دیں تشتری کتابہ من المقصب مطلب کتاب کینٹین سے خرید ہے ٹھیک ہے جی فائزہ بکم کلمہ بکم الکتاب اوہ ہاں بکم الکتاب سر نیچے والے میں سے پوچھنا ہے بلکل بکم الکتابہ بکم الکتاب سر نیچے والے میں سے پوچھنا چھیک ہے کیا مطلب ہے کتاب جو ہے وہ سر نیچے والے میں سے پوچھنا چھیک ہے سر نیچے والے میں سے پوچھنا چھیک ہے جی فائزہ جی تو سوال پوچھیں جی سر اشتری الکورا آپ اپنے لئے پوچھتی ہیں اس کے لئے نہیں پوچھتی آپ پوچھتی ہیں کہ میں کہاں سے خرید ہوں اپنے لئے علیف ہی لگاتے ہیں بے شک کوئی مرد ہو یا عورت ہو میں یہ بال کہاں سے خرید ہوں جی جی رتابہ جواب دیں اچھا میں نے دینا جی تشتری تشتری چاہیے تشتری کورا تا مین المقصف ٹھیک کیا مطلب ہے آپ یہ کتاب آپ یہ فوٹ بول جو ہے وہ کینٹین سے خرید دیں جی کورا کا مطلب ہے بال آپ یہ بال کینٹین سے خرید دیں جی فائزہ کیا مطلب ہے کہ یہ بال کتنے کی ہے ٹھیک کورا تا خمسہ اشرا کرشن پندرہ کروش کی ہے بال ٹھیک ہے زویہ آپ کو آواز آ رہی ہے جی سید ٹھیک ہے تو اب زویہ آپ سوال پوچھیں فائزہ آپ کو جواب دیں گی جی سید من اینہ من اینہ اشتری اشتری ورا کو میں پیج کہاں سے خریب ہوں ٹھیک تشتری الورا کو مین المقصف یعنی آپ یہ پیج جو ہیں یہ آپ کینٹین سے خرید دیں ٹھیک بیپامل قلم بیپامل وراک کیا مطلب ہے ٹھیک ٹھیک من اینہ اشتری الحبلو میں یہ رسی کہاں سے خرید ہو ٹھیک تشتری الحبلو تشتری الحبلو من المقصف یعنی آپ یہ رسی کینٹین سے خرید دیں بیپامل حبل یہ یہ رسی آپ نے کتنی کی خرید کیا مطلب ہے شیئے حبلو یعنی یہ رسی آج 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 نہیں آج 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 ٹھیک کرش ہے اچھا اینہ اینہ اشتری طفاہ آپ نے میں کہاں سے خریدوں یہ مقصف یہ بس لگائیں سب کے ساتھ مقصف لگائیں دکان کو ایسے دکان کونی کہتے ہیں عربی میں مقصف یعنی آپ یہ سیف کینٹین سے یا دکان سے خریدے ایک اومد دفاہ آپ نے یہ سیف کتنی کا خریدہ ٹھیک ہے اب رتابہ آپ سوال پوچھیں اور یہ زویا آپ کو جواب دیں گی میں اینہ اشتری علی جرس جرسا مطلب جرسا مطلب گھنٹی آپ نے یہ گھنٹی کہاں سے خرید ہوں میں یہ گھنٹی کہاں سے خرید ہوں آمین اینہ ٹھیک ہے میں کم جرسا کتنے کی ہے یہ گھنٹی آپ نے یہ کتنے کی خرید ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے سکھا کہ جو اشتری ہے میں خرید دوں گا یا کم میں خرید ہوں اور تشتری آپ خرید دو تا سیکنڈ پرسن کے لئے اور الف فرس پرسن کے لئے اپنے لئے استعمال کرتے ہیں آگے ہے نمبر دو پہ اکرا پڑھو فائدہ صاحبہ یہ الفاظ پڑھیں آپ اشتری کسی کا خریدنا تشتری تھرڈ پرسن خریدنا اشترہ درس شد سک یا شدید اور شریف نام ہے اشتری میں خرید رہا ہوں یا میں خرید دوں گا تشتری آپ خرید رہے ہو اچھا شدن کھینچو ٹھیک ہے آگے لفظ لکھے میں ان کو بھی بس پڑھ نہیں ہے تو یہ رتابہ صاحب آپ پڑھیں شدن نشاہ ان کو پڑھیں شدن شدید زیادہ نشاہ کا کیا مطلب اس ہے شروع کرنا بیسی پڑھیں ان کو مطلب چھوڑیں بس پڑھیں ان کو نشاہ شروع کرنا اور کروش کرنسی نشاہ 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 ٹھیک ہے مطلب ابھی چھوڑیں اسے ریڈنگ کرنی ہے مختلف لفظ ہیں تھوڑ سے تو یہ آگے آگے ہم ان کو یاد کریں گے آئیت کا مطلب ہے دوراؤ ان الفاظ کو بھی صرف ہم نے پڑھنا ہے تو زیادہ صرف آپ پڑھیں ٹھیک ہے آگے ہے دعا علامت دعا علامت صحیح امام کلمت اللہ تی فیہ حرف شین جس کے اندر شین پائے جاتے ہیں اس کے آگے ہم نے ٹک لگا دی نہیں ہے دوسرے کولمیں جس کے اندر کاف پائے جاتے ہیں اس کے آگے ٹک لگا دینا ہے یہ سوال فضول ہے آگے ہے اگلے صفحے پہ سل بین الجمالتائین مطمع سلتائین جو دو جملے ایک جیسے ہیں ان کے اوپر ہم نے ڈبا سا بنا دینا ہے بس لائن لگا دینا ہے اس کے نیچے تو یہ سوال بھی چھوڑیں ان سک ہے کاپی کریں ان لفظوں کو دیکھ کر کاپی پہ لکھنا ہے تاکہ رائٹنگ پریکٹس ہو آگے ہے لفظوں کو مکمل کرنا ہے فائدہ صاحب آپ پہلے کا بتائیں ٹھیک ہے مکسف 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 ہے دو نقطوں والا کاف اس میں یہ زبر والا کاف ہے کتاب اچھا آگے سل بین الحرفی ان لفظوں کو اپنے جوڑنا ہے تو لفظ بن جائے گا تو یہ بن گیا نہاشا پھر دوسروں کو جوڑیں گے تو نشا پھر کالابا پھر سابا کا یہ ساری لفظ بن جائیں گے سل بین السوالہ والجوابہ مناسب سوال کو مناسب جواب کے ساتھ جوڑنا ہے تو جویس صاحب آپ سوال پڑھیں رتابہ آپ کو جواب دیں گی من یشتریل فلمہ کون فرید رہا ہے کلم تاریک ٹھیک ہے ہازہ جرس یہ گھنٹی ہے ہازہ جرس بکمل کلم آپ کا کلم کتنے کا ہے بے اشرا کروشو دس کروشو من اینہ اشترین ورکہ میں کہاں سے خریدوں یہ تیرل مقصب کینٹین سے ٹھیک ہے آگے نیا سبق ہے مٹنا ٹائم دیکھ لوں نو بچ گئے ٹھیک ہے ایک شکنڈ اینڈین دہو اس طرح ٹھیک ہے ایک سبق اور پڑھ لیتے ہیں آگے یہ ہے درس الاربائین چالیسوں سبق ہے المکتبہ لائبریری کو کہتے ہیں درس الاربی آشرا چو دو سبق ہے چو دو یونی ٹیبل کے الہوار مقالمہ یہ مقالمہ حسام اور صلاح کے درمیان تو زوہ صاحب آپ حسام ہیں اور فائضہ صاحب آپ صلاح ہیں تو یہ شروع کر دیں ہمیں نو صلاح سبق 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 سلام صلاح نور لیکن ویسے یہ جو چیز ہے یہ ہم مسلمانوں کو نہیں کہنا چاہیے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے تو ہم نے ڈیٹ اسلام علیکم ویڈا کہنا چاہیے یا کوئی اور دعا ٹھیک ہے حسام الہ اینت ازہبو آپ کہاں جا رہے ہیں ازہبو الہ المصطبہ میں لائی بیری کی طرف جا رہا ہوں ماتا تک رہا ہوں پر مکتب آپ کیا پڑھ رہے ہیں لائی بریری میں آپ پڑھ رہا ہوں یا پڑھوں گا فائزہ آپ پڑھو جی زویاب آپ کی باری ہے آہاں باقی فائزہ کی باری ہے جی فائزہ کی باری ہے اے حسام کیا آپ لائی بریری کی طرف جا رہے ہو لا انا زہبون الالفستی لا نہیں انا زہبون الالفستی میں کلاس کی طرف جا رہا ہوں ٹھیک اندھی درسوں حساب میرے پاس میرے پاس میرے کی بھوک ہے ہاں اس کا پیرڈ ہے اس کا سبق ہے یعنی اس کی کلاس ہوگی ابھی اس طرح کہتے ہیں بریک ہو جو سکول کالیج میں بریک ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس طرح ہا تو وہ کہہ رہا ہے پھر ہم بریک میں ملیں گے جی پھر ملیں گے پھر ملیں گے ٹھیک ہے تو اب رتابہ صاحب آپ پورے مکالمے کو پڑھیں حساب صبح الخیر گوڈ مورننگ صلاح صبح الخیر گوڈ مورننگ حساب تزہبہ 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 آپ کہاں جا رہے ہیں صلاح صبح میں مکتبہ لائیبریڈی کی طرف جا رہا ہوں حساب مازہ تکراؤ فی المکتب آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں لائیبریڈی میں صلاح اکرا 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 او کس سا میں کہانی پڑھنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے حل انتا زا زہبہ مکتبی یا حساب کیا آپ کیا آپ کیا آپ جا رہے ہو کیا آپ لیبریڈی جا رہے ہو اے حسام کیا آپ لیبریڈی جا رہے ہو لیبریڈی جا رہے ہو حسام لا نہیں انا میں جا رہا ہوں میں کلاس روم میں جا رہا ہوں ٹھیک میری ایک میت کی کلاس ہے اندی میری حسام الا القائد استراحہ پھر ملیں گے لالاقائی پھر ملیں گے ٹھیک ہے جی اگے آجیب انیلہ صلی اللہ آتیہ مستعیناً بیمہ تسمہ ہو نجیدی کے سوالوں کا جواب دیں سر یہ ایک بات پوچھتی تھی بلکل پوچھیں سر یہ جو ٹائلوگ ہم نے پڑھا ایسا اس میں دیکھیں اس نے پوچھا ایلا آئینہ تسم اس نے یہاں بھی تیئیوز کیا اور اکرا پھر پھر اس نے یکرا نہیں کہا تو سر یہاں پہ اس نے تکرا کہا تکرا فیلم مکتب تو یہاں پہ تو ہم میل سے بات دے رہے ہیں تو اس نے یہ کا استعمال کیوں نہیں کیا اس نے ایک ہل پاس کیا اس لیے جو یاد تھا وہ ہم نے پڑھا تھا تھرڈ پرسن کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ جو تا ہے وہ سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال کرتے ہیں تو جو یا ہے وہ صرف تھرڈ پرسن میل کے لیے ہوتا ہے جبکہ جو تا ہے یہ سیکنڈ پرسن میل کے لیے بھی ہوتا ہے اور سیکنڈ پرسن فیمل کے لیے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ سیکنڈ پرسن سے بات کر رہے ہیں سمجھا گی سیکنڈ پرسن ہے سیکنڈ پرسنٹ ہے اس میں تو دو ہی بندے کسی تھرڈ بندے کا ذکر ہی نہیں ہوا وہ آپس میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھرڈ پرسن کیا ہوتا ہے ٹھرڈ پرسن جب تیسٹا بندہ ہوتا ہے وہ تھرڈ پرسن سے مراد وہ بندہ ہوتا ہے جو غائب ہوتا ہے تھرڈ پرسن سے مراد ہوا ہے جو غائب ہے فرص کیا ابھی ہم دونوں بات کر رہے ہیں تو ہماری جو ٹھرڈ پرسنٹ ہے وہ جنت ہے جنت ابھی یہاں پر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہماری جو ٹھرڈ پرسنٹ ہے وہ جنت ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو فرص پرسن میں خود ہوں سیکنڈ پرسنٹ آپ ہیں اور ٹھرڈ پرسنٹ جنت ہے جو غائب ہے ٹھرڈ پرسن ہمیشہ غائب ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تو اسے فاصلے پر ہوتا ہے سمجھ آگی؟ آگے چلتے ہیں آپ عجیب ان اللہ صلی اللہ تلاتیہ مستعیناً بھیما تسمع ہو نیچے دیئے کہ سوالوں کا جواب دیں مستعیناً استعمال کرتے ہوئے بھیما تسمع ہو جو آپ سنیں پھر انہیں سلیش کا نشان ڈالا رہا ہے بسور یعنی کہ مستعیناً بسور تسویر کا استعمال کرتے ہوئے اچھا، جی، زوری صاحبہ سوال پڑھیں آپ رتابہ آپ کو جواب دیں گی no اچھا، اللہ ممکہ مائل اچھا، میں لائبریری جا رہا ہیں اب آپ وڑھتے ہیں تو آپ کہیں اچھا، میں جا رہی ہوں تز حبو کی جگہ پھر تز حبو ہی آئے گا بس کوئی تبدیلی نہیں آئے گی سیکنڈ پرشن مان دو یا ہونے تو سیم ہی ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہے مجھے یاد ہے میں آپ لوگوں کو سیکنڈ پرشن فی میل کی ایک اور چیز پرات چکا ہوں اگر پرات چکا ہوں تو پھر آپ بیشک اس کا استعمال کریں وہ تھا میں نے آپ کو یاد نون والا سیگہ بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہے تو آپ استعمال کر رہے ہیں ورنہ کوئی مسئلہ نہیں بعد میں اس کو دوبارہ پڑھ لیں گے یاد ہے کچھ آپ دونوں کو بلکل بلکل اگر وہ یاد ہے تو آپ استعمال کریں اصل وہی چیز ہے بلکل تو اگر آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں تو کریں کوئی مسئلہ نہیں جی رتبہ جواب دیں جی رتبہ جواب دیں بلکل 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 اینا تذہبو آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ارزہبو الیل الفستید ارزہبو الیل الفستید اینا تذہبو آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ارزہبو الیل، یہ گاؤن کو کیا بننے گا؟ ملعب کیا، کیا چیز؟ ملعب اچھا ملعب ملعب، خیل ملعب اینا تذہبو آپ کھاں جا رہے ہیں حدیقہ 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 ٹھیک ہے حدیقہ کا مطلب کیا ہے گارڈن آگے استبدل باغیچہ گارڈن پارک بھی کہتے ہیں استبدل کمافیل مثال نہیں جیسے مثالوں میں ہم نے سپٹیٹوڈ کر دینے اندی درس میرا ایک سبق ہے اب ہم نے بتانے ہوا ہوا سے مراد وہ بادمی ہم نے بتانے کہ اس کا سبق ہے اس کے لئے ہم لگا دیں گے ہوا آدمہ ہو اندہو درس اس کا سبق ہے پھر اس طرح ہم کہتے ہیں بریک ہم نے ان کو بتانے ہے اس بندے کی بریک ہے تو ہم بولیں گے اندہو اس طرح ہا اس بندے کی بریک ہے اب لفظ ہے ہیہ ہیہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہیہ سے مراد عورت ہوتی ہے شی تو ہم نے بتانے ہیں اس عورت کی بریک ہے تو ہم کہیں گے اندہا ہا علف ہا اندہا اس طرح ہا یہ شور آرہا ہے برے پتہ نہیں کہاں سے مجھے بھی شور آرہا ہے یہ کسی کے بیک گرانڈ میں شور ہے اس لئے یہ مسئلہ ہو رہا ہے فائزہ صاحبہ آپ کے بیک گرانڈ میں شور ہے مس فائزہ یہ کسی کے بیک گرانڈ میں شور ہے اس لئے آواز نہیں آرہی اندہا اس طرح ہا اس عورت کی بریک ہے اچھا اب آپ دونوں کو واز آرہی ہے کیا آپ کو میری واز آرہی ہے میرے بیل گرانڈ میں بے کچھ اور نہیں ہے ٹھیک ہے کیا آپ کو میری واز آرہی ہے کیا آپ کو میری واز آرہی ہے میری ڈیگ woke